جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگ انہیں وعدہ کیا تھا آپ سے کہ کنٹریز کیپٹل اور کرنسی پورے وش میں جتنے بھی دیش ہیں جتنے بھی رازدھانی پڑھتی ہیں ان کی جتنی بھی کرنسی پریوک ہوتی ہیں ہم سب ہی کی بات کریں گے تو آج ہم لوگ دوسرا کانٹیننٹ ایشیا اس کی بات کریں گے یہاں پر پڑھنے والے دیشوں کے بارے میں ان کی رازدھانی اور اس کے علاوہ وہاں پر یوج ہونے والی کرنسی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے افغانستان کی بات کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ابھی کچھ دن پور افغانستان پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا گیا ہے چلیے اس کی بات تو الگ ہے لیکن ابھی یہاں پہ ہم اس کی کیپٹل اور کرنسی کی بات کرنے بیٹھے ہیں تو وہاں کی رازدھانی ہے کابل اور کابل کی کرنسی جو یوج ہوتی افغان افغانی یہاں پر کرنسی کے طور پر یوج کراتا ہے ارمینیا کی بات کریں تو ایشیا میں پڑھنے والا یہ ایک کنٹری ارمینیا ہے جو یورین نام کا یہاں پر کیپٹل ہے یعنی اس کی رازدھانی اور ارمینین ڈرم یہاں پر اس کا کرنسی کے طور پر یوج ہوتا ہے اجبر بیجان اور یہاں پر باکو نام کا یہاں کی رازدھانی ہے اور اجبرین منت یہاں پر کرنسی کے طور پر پریوج ہوتا ہے and the next one بات کرتے ہیں بہرین کنٹری جو ایشیا میں پڑھتا ہے منامہ یہاں کی رازدھانی ہے اور بہرین دینار یہاں پر کرنسی ہے بانگلہ دیش ہمارے پڑوسی دیش دھاکا رازدھانی اس کی اور ٹکا یہاں پر یوج ہوتا ہے یعنی کرنسی کے طور پر بھوٹان جس کی رازدھانی تھمپو ہے اور یہاں پر بھوٹانیش جو ہے یوج ہوتا ہے نگلٹرم یہ یہاں کے کرنسی کے طور پر پریوج کراتا ہے برونائی بھوٹانی بھی ایک کنٹری ہے اور یہاں کی رازدھانی ہے بندر شیری بگوان بگوان تو اس جگہ پر اس کی رازدھانی ہے اور برونائی ڈالر یہاں پر کرنسی کے طور پر پریوج کیا جاتا ہے and the next one بات کرتے ہیں اب کمبوڈیا کے کمبوڈیا بھی ایشیا میں پڑھنے والا ایک بڑا دیش ہے اور یہاں پر بات کرتے ہیں اگر اس کی رازدھانی کی تو فنوم فیم اس کا رازدھانی ہے and کمبوڈیا ریل یہاں پر کرنسی کے طور پر پریوج کیا جاتا ہے and the next one چائنہ ہمارا پڑوسی جو وشو کا سب سے بڑا دیش ہے جنسانکھا کے درستی سے رازدھانی ہے بیزنگ اور یہاں پر یون نام کا کرنسی ہوج ہوتا ہے جسے ایر این ایم بھی بھی نام سے جانے جاتا ہے اب یہ دھیان دکھئے گا یہ دونوں نام یاد کر لیجئے گا ان کیس اگر آپشن میں آپ کو یہ نہ لکھا میرے تو کنفیوزن نہیں آپ کو ہونا چاہیے آپ یہ آپشن وہاں پہ پک کر لیں گے تو بڑا آسانی سے آپ اس کا انسر کر پائیں گے تو چیزوں کو آپ point to point یاد کریں آپ کے mind کو شارپ ایسے ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ یاد نہیں ہوتا یاد نہیں ہوتا ہے آپ میرے کہنے پر صرف اس ویڈیو کو چار بار فلی آپ بینا پاس کیے بینا ویڈیو کو فارورڈ کیے آپ دھیان سے دیکھ لیجئے I am very sure کہ آپ کو کافی currency کافی country کے name اور ان کی capital یاد ہوتی چلی جائیں گی and the next one بات کرتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ سائپرس کی سائپرس جو ہے اس کا نیکوسیا اس جگہ پر رازدھانی اس کی ہے یورو نام کا یہاں پر currency کا یوج کیا جاتا ہے یہ یورو وہ والا نہیں ہے جو بنیان آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یورو جو ہے exactly currency ہے next بات کرتے ہیں جورجیا کی جورجیا میں tablish and tablish اس دو نام سے جانا جاتا ہے اس جگہ کو یہ نام کا pronunciation تھوڑا سا الگ الگ ہو سکتا ہے یہاں پر نام اس کا tablish ہے جہاں پر اس کی capital ہے اور لاری یہاں کی currency ہے جو یہاں پر پریوک کی جاتی ہے and the next ہمارا انڈیا بھارت کی بات کریں تو نیو ڈیلی اس کی رازدھانی ہم سب ہی جانتے ہیں اور انڈین روپی یہاں پر یوج ہوتا ہے جسے روپی کے ول کہا جاتا ہے انڈین روپی بھی کے نام سے بھی کئی جگہ پر جانتے ہیں اور اب انڈیا کا سیمبل جو ہے وہ بشو کا پانچما سیمبل ہے یہ بھی دھیان رکھ سکتی ہیں بشو کا پانچما سیمبل تو باقی چار کون سے ہیں باقی چار میں سب سے پہلے تھے ایک ڈالر ہے دوسرا یہاں پر یین ہے تیسرا یہاں پر sterling ہے اور اس کے علاوہ ایک نیرے دیوان سے جا رہا ہے روپیہ تو ہوئی گیا اور اس کے بعد میں یورو یورو ایک آتا ہے یہ اس طرح سے تو اتنے یہاں پر currency یہ پہلے تھے یین ہو گیا sterling ہو گیا ڈالر ہو گیا یورو ہو گیا آج کی ڈیٹ میں exist کرتے ہیں اور ابھی کا ٹائم میں بیٹکوائن تو آپ سنی رہے یہ بیٹکوائن بھی نیا currency جو ہے یہ سیمبل کسی کنٹری کا نئی ہے یہ بیٹکوائن کا سیمبل ہے جو کہ یہاں پہ آپ دھیرے دھیرے جو لوگوں کے سامنے دکھائی دیرہ آ رہا ہے and the next one اب بات کرتے ہیں ہم لوگ انڈونیشیا کی تو جہاں پہ جا کرتا نام کا اس کا رازدھانی ہے اور رپش یہاں کی currency ہے ایران کی بات کریں تو ایران کی رازدھانی تہران اور تہران میں ایرانین ریال کا use کیا جاتا ہے اسرائیل کی رازدھانی جیرسلم اور یہاں پہ اسرائیل نیو شیکل کا use کیا جاتا ہے currency کے طور پہ جاپان کی رازدھانی ٹوکیو جہاں پر یین یوج ہوتا ہے اور یین کچھ اس طریقے سے سیمبل ہے اس طرح سے ترشول ٹائپ کا کچھ دکھائی دیتا ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں گے تو اس طرح کے use ہوتا ہے اس ایسے کچھ کر کے ہے اس طرح سے یہ ان کا سیمبل exactly تو یہ یہاں اپنی کچھ ہوتا ہے and next جارڈن کی بات کرتے ہیں امان اس کا رازدھانی اور جارڈین دینار یہاں پر use ہونے والی currency ہے کزاکستان آستنا یہاں کی رازدھانی اور کزاکستانی تنگی یہ یہاں کی currency کے طور پہ use کیلاتا ہے تو اسیا کو بھی ہم کئی پارٹ میں پڑھیں گے اور اسیا کے کچھ country اور اس کے capital اور اس کے ساتھ اس کی currency کے بارے میں تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے next session میں پھر ملیں گے مجھدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے stay happy stay safe